ایک خبر کے مطابق کیری لوگر بل کی ایک شرط یہ ہے کہ فوج سیاسی اور عدالتی امور میں رکھنا نہ ڈالے لیکن یہ جو دوست کھلی جھوٹی مانگ رہے ہیں نا فوج یہ بھی نہیں دے گی نا خود بے شک کچھ کرے نہ کرے اسے بہت کچھ کرنے کرانے کے طریقے آتے ہیں مثلا کیا بہت کچھ کرنے کرانے کے اس کا یہ رمو گوھر سے دیکھو اس کے متھے پہ لکھا ہوا ہے آئی ایم کھو چلے تو میں نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں مجھے نہیں واقعی نہیں پتا یر تمہاری فل کوشش ہوتی ہے کہ عزیزی کو چلو پانچہ بینشک نہ لگے عزیزی کے لاکسی ذرا کرتا ہی اچھا کر کے دیکھ لے مجھے واقعی نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں خبر ہے کہ چیف جسٹس کا سابق چیرمن سٹیل مل کی کرپشن کا از خود نوٹس ویسے چیف صاحب مجھے ایک دفعہ پھر ببر شیر لگے سرکار میرا ایک آج جاننا سا مشورہ ہے کہ آپ کوئی چار کساؤ از خود نوٹس تیار کروا کے رکھ شوڑیں جناب اور آپ کی میر بانی ہے ساتھ پانچہ پروگرام بھی شروع کروا لیں تو ہماری ہنسی کا سامان بڑھ جائے گا کیا اس کا اس کا کیا مطلب ہے یار میرا مطلب ہے کہ عوام ذرا خوش ہو جائے گی کہ ان کو لوٹنے والوں کا کیا انجام ہو رہا ہے یعنی کتھارسز کا سامان ہو سکی ہے یہ سائنگ ہائیم تیلنگ لائیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تیلنگ لائیس پرویز مشرف نے کہا ہے کہ نواز شریف اندر سے طالبان ہیں کیا جنواز شریف کے سینے میں بھروتی سنوں گے مڑی ہوئی ہیں یا نواز شریف اپنا کنمر اڑتے ہیں تو موں میں سے جیکٹ نکل آتی ہے یا زور سے کھانس ہیں تو موں میں سے ڈراؤنڈ نکلتے ہیں زحمان ملک نے کہا ہے کہ ہم غیر ملکی ڈکٹیشن نہیں لیں گے بلکل ہم اپنے ملکی ڈکٹیشن ہی لے کے تو صدہ لندن جا کے اپنے پرانے فلیٹ میں رہیں گے بڑی گہری بات کر گیا عزیزی ہونے کے باوجود بڑی میننگفل بات کر گیا عزیزی ہونے کے باوجود تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے بیوکوف ہونے کے باوجود یعنی بہت سمجھدار ہونے کے باوجود عزیزی ایک اکل مند االہ درجے کا یہین آدمی ہے شاہین صحبائی نے سوال کیا ہے کہ کیا سٹیکھولڈرز کو کیری لگر بل کی شرائط پر اعتماد میں لیا گیا ہے بھر صدی طرح کہو فوج یہ شرطیں قبول کر لے گی بھر صدی اسی بات ہے اگر تو مرشد پاک سرکار مرشد پاک اینڈ کمپنی نے کرپشن کے خاتمے اور گوڈ گورننس کے حوالے سے کوئی قابل ذکر پیش رفت کی تو اینڈ ممکن ہے کہ فوج یہ ساری شرطیں قبول کر لے اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا جواب میں چند منٹ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں جس میں اس نے ٹانگڑا کے تو مجھے گسہ چڑھایا تھا خبر ہے کہ ہمیش خان اور شیخ افضل مفرور قرار دے دیئے گئے اس مفرور قرار دینے کا نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ ہی ہمیش خان کو کوئی نقصان وہ تو ادھر وارٹر سکوٹر چلا رہا ہے میں نے تو سونا ہے اس نے عید بھی وارٹر سکوٹر پہ ہی منائی تم ہر وقت اسے وارٹر سکوٹر پہ ہی چڑھائے رکھتے ہو یار ابھی اس نے مکان نہیں خریدا کیوں؟ جس دن مکان خریدے گا پکڑا جائے گا ایڈریس نے اس نے کو اپنا رکھا ہوا ایڈریس اس کا ہوتا تو ابھی رحمان ملک گیا ہوا ہے اس نے تو سونگتے سونگتے اس تک پہنچ جانا تھا رحمان ملک جتنا ڈڈڈا بند ہے کاؤر کیا فارن پکڑ لینا تھا اس کو وہ گاب ہوا ہوا ہے وہ جو پیسے لے کے گیا ہوا ہے وہ بھی اس نے شاپر میل پیٹ کے مگرمچ کو دیئے ہوئے چاچا اپنے پاس رکھ جاتے ہوئے چاچا یار ایسے ایک طریقہ ہے یعنی امانتن پکڑا ہوئے اللہ جانتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کو وہ مگرمچ اور جو مچھی اس کے دوست مانے ہوئے سمندر میں انہیں سمیت اس کو گرفتار کر کے ہیدھر لیا ہے یار ایڈی اللہ میں کوٹ لکھ پت میں کوئی جیل شیل ہے نہیں کوئی جیل شیل نہیں تو بیٹر سکوٹر وہ بشترے پہ جلائے گا چلو وہ تو خوشکی پہ گویارہ کر لے گا مگرمچ نے تو تیسرے دن اسے گالیاں دن لگ جانے تو میرا بیڑا گرک جائے مجھے تو تین دن میں پیتا نکل آئی گیا اور مجھے کسی ٹاپ میں پانی ڈال دو میں تاری لگا لہوں مچھی نے بھی بیٹھ کے میں ہائی تو آترا ہائی تمہارے ساتھ اتنی ٹیم کھجل کیا ہائی خواتین حضرات ملتے گا بریک ستے وید آس